پاکستان کے نامور قوال اور گلوکار راحت فتلی خان کے سماجی رابطوں کی ویب سائیڈ ایکس پر اکاؤنٹ پر پیغام میں لکھا گیا کہ معروف گلوکار کی دبائی میں گرفتاری کی اطلاعات درست نہیں ہے راحت نے اپنے ویڈیو پیغام میں کہا کہ میں دبائی میں اپنے گانے ریکارڈ کرنے کے لئے آیا ہوں اور ہمارے گانے بہت اچھے ہو رہے ہیں انہوں نے اپنے مداہوں کے نام پیغام میں کہا کہ گھٹیا افواہوں پر کان نہ دھریں ایسا کچھ نہیں ہے جیسا دشمن سوچ رہے ہیں انشاءاللہ میں جلد وطن وزیز واپس آؤں گا اور سپر ہگانوں سے آپ کو محفوظ کریں گے اپنے مداہوں سے فنکاروں کی حوصلہ افضائی کی اپیل کرتے ہوئے معروف قوال اور گلوکار نے کہا کہ میں دنیا بھر میں اپنے چانے والوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ گھٹیا افواہوں پر کان نہ دھر کر اپنا وقت ضائع نہ کریں اس کے علاوہ راحت فتلی خان کے ساتھ کام کرنے والے میوزک ڈائریکٹر فاروق راؤ نے بھی ان کی گرفتاری کی تدید کی انہوں نے کہا کہ راحت فتلی خان دبائی میں ہے لیکن گرفتار نہیں ہوئے اور ان کے حوالے سے سب خبریں غلط چل رہی ہیں اس کے علاوہ اپنے ایک بیان میں راحت فتلی خان نے مزید کہا کہ مجھ سے ائرپورٹ پر سوال جواب کیے گئے درخواستیں دی گئی تھی اور وہ کوئی بھی دے سکتا ہے ان کا کہنا تھا کہ ائرپورٹ پر عام سی چیکنگ اور سوال جواب ہوئے اور اب کام کر رہا ہوں اور گرفتاری نہیں ہوئی نہ ہی ایسا کوئی واقعہ ہوا اس سے قبل مختلف مقامی ذرائع ابلاغ میں یہ افواہ گردش کر رہی تھی کہ راحت فتلی خان کے سابق مینجر سلمان احمد کی حیطہ کے عزت کی شکایت پر انہیں دبائی ائرپورٹ پر گرفتار کر لیا گیا ہے ریپورٹ سے مطابق راحت فتلی خان نے کچھ عرصہ قبل اپنے مینجر سلمان کو کسی تنازع کے باعث نوکری سے فارق کر دیا تھا